اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب خیدیہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ میں نے سپیشل سپیشل بنائی ہے سیلف ریسپیکٹ سیلف اسٹیم کے اوپر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ مطلب میرا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیا میں امپورٹنٹ ہوں کیا میری کوئی اہمیت ہے اس کا مقصد یہ ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہاؤس وائز جو ہیں ہم مدرز جو ہیں وہ اپنے روٹین میں اپنے گھروں میں اتنا بیزی ہو جاتی ہیں اتنا مصروف ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے نگلیک کر دیتی ہیں کچھ ہاؤس وائز ہیں کچھ مدرز ایسی ہیں جو اپنا بہت کیر کرتی ہیں میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی کچھ اپنی بہت کیر کرتی ہیں اپنی باڈی کی اپنے بالوں کی اپنی ہیلس کی میں ان کی بات نہیں کر رہی بہت اچھی بات ہے لیکن موسٹلی میرے جیسی میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں ہی انکلیوٹ کروں گی میرے جیسی جو ہوتی ہیں وائز یا مدر وہ ہم لوگ نہیں دھیان دیتے ہیں ہم گھر کے کاموں میں بچوں میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے نگلیکٹ ہی کر دیتے ہیں تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں بھی امپورٹنٹ ہوں ہم بھی امپورٹنٹ ہیں بے شک گھر والے ہمیں بہت ویلیو دیتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں ہمارے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے تو یہاں میں یہ کہنا چاہی ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے لئے بھی نکالیں اپنے آپ پہ بھی توجہ دیں اگر اپنے آپ پہ توجہ دیں گے تو آپ خود اپنے آپ سے آپ کو پیار ہو جائے گا اور آپ اچھا فیل کریں گے خیر یہاں میں پیڈی کیور کرنے لگی تھی تو میں نے کہا چلے پیڈی کیور سکن کیر کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی کچھ کرتی ہوں تو یہاں میں نے گرم پانی لے لیا ہے اس میں میں نے شیمپو ڈالا ہے سرکہ ڈالا ہے اور نمک سرکہ جو ہے ہمارے لئے انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرے گا اور جو نمک ہے نا وہ اس سے ویسے ہی بڑے ریلیکسیشن ملے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنی لائف میں اپلا لیں یا اپنے ساتھ کریں تو اس سے ہمارا مائنڈ بھی بڑا ریفریش ہو جاتا ہے اور ہم خود بھی بڑا فریش سا فیل کرتے ہیں تو اپنے اوپر دھیان دینا بہت ضروری ہے سارا سارا دن ہم کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بلکل بھول جاتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں جیسے ہی یہ کرنے بیٹی تھی یہ میرا بیٹا اٹھ گیا ہے تو ساتھ ساتھ بیٹھا ہوئے اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہوں اور اپنے اوپر بھی دھیان دے رہی ہوں اپنے لئے تھوڑا سا بھی ٹائم نکال لینا تو انسان یقین کریں تھوڑا سا بھی کر کے بہت خوش ہو جاتے ہیں مائنڈ بھیلکل ریفریش ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ باہر نکلا جائے انسان فریش ہو جاتا ہے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اب جیسے سم ٹائم کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سکین کلر کو لے کے بہت زیادہ ہی جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرا رنگ ساملہ ہے یا میری سکین اچھی نہیں ہے یا میرے بال اچھے نہیں ہیں میرے ہاتھ اچھے نہیں ہیں تو مجھے خود بھی ہے میرا بھی جو کلر ہے وہ گندومی سا کلر ہے ساملے کلر میں ہی آتا ہے لیکن نئے اس چیز کو اپنے سر پر حاوی نہیں کرتی بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھیں ہیں جو اتنا اپنے کلر کی وجہ سے ان میں کونفیڈنس نہیں رہتا کیوں بھائی اللہ تعالی نے بنایا ہے ہر ایک کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ معمولی تو آپ نہیں کہہ سکتے بے شک کلر جو ہے ہماری جو سائیٹی ہے وہ ویسے ہی جو ہے ساملے کلر کو تو پتہ نہیں کیا سامجتی ہے لیکن جتنا اٹریکٹیو یہ کلر ہے نا یقین کریں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اب جیسے میرا کلر ساملے تو میں کیا کلر کو لے کے بیٹ جاؤں کے بھی میرا کلر ساملے مجھ پہ تو کوئی کلر اچھا نہیں لگے گا یا میں نہیں اچھی لگوں گی میں لائٹ کلرز بھی ویئر کرتی ہوں میں ڈاک کلر بھی ویئر کرتی ہوں یقین کریں لائٹ کلرز اتنے اچھے لگتے ہیں تو ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم مائنڈ میں سے نکال دیں گے تو ہم خود اپنے آپ کو ریفریش کریں گے اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں گے اب جیسے کہ کلر بے شک دیکھیں گھر میں بھی کچھ چیز پڑی ہے نا اگر ہم مہنگی سے مہنگی چیز پڑی ہے اگر ہم اس پہ دھیان نہیں دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی وہ گندی ہو جائے گی اور وہ اچھی نہیں لگے گی یہی اگر ہم اس چیز کو صاف سترا کر کے رکھیں گے جیسے ہم اپنے گھر کو رکھتے ہیں اپنی چیزوں کو رکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو بھی صاف سترا کر کے رکھیں گے نا تو ہم بھی اچھے لگیں گے دوسروں کو چاہے نہ لگے دوسرے ہماری تعریف نہ کریں بھائی خود کو تو اچھے لگے نا جب خود کو ہم اچھے لگیں گے خود کو فریش فیل کریں گے تو خود ہی دل کرے گا کہ ہم کام کریں اور ہم اچھے کام کریں ہمارا مود اچھا ہوگا میں نے گھر میں پودے رکھے ہیں کیوں کیونکہ ان کو دیکھ کے نا میرا مائنڈ بڑا فریش ہو جاتا ہے سمٹائم جب سٹریس فیل کری ہو غصہ ہو تو پودوں کے پاس جلے جائیں ان سے باتیں کریں پانی ڈالیں ان کا خیال رکھیں آپ یقین کریں ایک پتہ بھی اس میں نکلے نا تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس کا میں اظہار نہیں کر سکتی خیر یہاں پہ جو ہے نا میں نے وہ چھوٹا سے ایک پڑھانا ٹوٹ برش رکھا اس سے میں اپنے نیلز اگر اچھی طرح ساف کر لوں گی اور یہ جھاوا اس کو کہتے ہیں اس سے میں پاؤں ساف کر لوں گی یقین کریں بہت ہی کم ٹائم میں بڑا زبردست قسم کا پیڈی کیور ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نیلز اپنے ساف کر لوں گی اور ٹرم کر لوں گی اب دیکھیں پالر جانے کی بھی ضرورت نہیں گھر میں ہی بیبی کو سنبھالتے ہوئے میں نے یہ کام کر لی ہے اور گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ میں نے اپنی کیر کر لی ہے اپنی روٹین جو ہے وہ بیٹر کر لی ہے اب پاؤں آپ میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ اچھے نہیں ہیں جی عجیب غریب ہیں عجیب پاؤں ہیں پتنے آئیے لیکن کیا ہے پاؤں ہیں اللہ نے دیئے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ نیمت نہیں ہے یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہے لیکن وہ کسی کام کے نہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سوچنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن جیسی بھی ہے کلر جیسا بھی ہے اگر آپ اس کو سوار کے رکھیں گے تو یقین کریں بہت ہی اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنی سکن کے روٹین میں یہ وائٹمن سی سیرم ایڈ کیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو کلر تو نہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھائی میرا کلر بہت فیر ہو گیا لیکن ہاں میری سکن نیٹ ہے میری سکن فریش فیل ہوتی ہے اچھی لگتی ہے تو میں خود اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتی ہوں اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی لائف میں ایڈ کر لینا جیسے کہ میں اب سپیشل سکربنگ کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایکس فولی ایڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں نے یہ فیس واش رکھا ہے جو ایز 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 ہوتا ہے تب تک آپ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کام کر سکیں گے جس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے بعض لوگ اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ میں موٹا ہوں میں موٹی ہوں اور وہ اسی ٹینشن میں اچھے کپڑے نہیں پہنتے یا اپنے آپ میں کونفیڈنس نہیں دیکھیں اللہ تعالی نے بنایا ہے ہر طرح کی بوڈی شیپ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہیلڈی ہونا چاہیے ہیلتھ اچھی ہے تو موٹے پتنے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے ہو گیا تم نے اپنا آپ چھوڑ دیا موٹی ہو گئی ہو ہاں بھئی ہو گئی ہوں ماشاءاللہ چار بچے ہیں ان کی کیر کرنی ہے ان کو دیکھنا ہے اب اگر ڈائیٹنگ شروع کر دوں گی تو پھر تو طاقت بلکل ہی نہیں رہے گی ہاں جب ٹائم ہو گا مجھے لگے گا کہ مجھے کرنی چاہیے میں کروں گی تب تک میں ایسے ہی ٹھیک ہوں میں اپنے آپ میں کونفیڈنٹ ہوں تو میں دوسروں کی باتیں کیوں سنوں لوگ تو انسان کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے اور غم میں بھی نہیں دیکھ سکتے تو بعد میرے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک آپ خود کو اپنے آپ اپنے آپ کو توجہ نہیں دیں گے نہ کوئی بھی آپ کو توجہ نہیں دے گا چاہے وہ گھر کے لوگ ہیں کیوں ہم دوسروں کی تعریف کے محتاج ہیں خود کی تعریف کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہو ہاں بھئی میں بہت اچھی ہوں اگر آنکھیں اچھی نہیں لگتی تو آپ کی ناک اچھی ہوگی آپ کے لپس اچھی ہوں گے فیس کا کوئی پارٹنی اچھا لگتا آپ کے بال اچھی ہوں گے کوئی چیز تو آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کی اچھی ہے آپ اس پہ دھیان دیں اب اگر جیسے میں یقین کریں جب مجھے لگتا تھا کہ میری ناک بہت موٹی ہے تو میں اچھی نہیں لگتی لیکن مجھے لگتا تھا ہاں میری آنکھیں اچھی ہیں اپنے آپ کو خود سے فیل ہوتا ہے تو میں اپنی آئیس پہ فوکس رکھتی تھی میں آئیس کو بڑا بنانا میں نے سوارنا اپنے آپ سے اسی طرح ہی آہستہ آہستہ پیار میں نے شروع کیا اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سکن کیر میں میں نے ایڈ کی ہیں اور یہ سن بلوک بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ زبردست ریزلٹ اور ہاتھ اتنے میرے نیٹ کلین ہو گئے نا بلکل نیٹ سوفٹ سے سکن ہو گئی تھی تو اچھا میں ویڈیو بنانے کا مقصر صرف یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیں گے کوئی امپورٹنس نہیں دے گا آپ کو زندگی جو ہے بہت چھوٹی ہے خوش رہے خوش رہنا سیکھیں ٹینشنز ہوتی ہیں سب کو ہوتی ہیں سب کے پاس کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے لیکن ان کو اپنے سر پہ سوار کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے اور یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ بھی انسان کے اوپر آزمائشی ہوتی ہیں تو اچھا میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی موٹیویشنیاں لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کریں اب آپ سے ملوں گی میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ